ہم مولز پہ آتے ہیں مولز جس کی رائیڈ چیک پہ مول ہو جس کو تل بولتے ہیں جی تل ہو رائیڈ چیک پہ یہاں 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 تلیم رائیڈ چیک کی بار چیک اتنے سے اس کو اس کی جو عزوازی ساتھی ہوتا ہے یا اس کا جو کپل ہوتا ہے اس کو نصیب ہوتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے اور اس کی زندگی جو ہے اچھی خوشکوار ملتی ہے جس کا لیفٹ پہ ہو وہ اگلے پرگرام پہ بتائیں گے اب سٹون تھوڑا تھوڑا رائٹ کا آپ نے بتا دیا لیفٹ کا اگلے پرگرام پہ بتائیں گے اب ہم آتے ہیں سٹون سٹون سے پہلے اگر تھوڑا سا لیفٹ کا ہلکا سا بتا دیں دیکھیں جی آج ہی اگر ہم نے سارا کچھ بتا دیا تو آپ کو دیکھے گا کون عاطف پجید چلیں سر جس کے یہاں ہو یہاں ہو یہاں ہو اکثر عورتوں کی ہوتا ہے اس جگہ پہ جاگے تل کا انشان یہاں ہوتا ہے رائٹ جس کے یہاں پہ ہو تو رائٹ بلکل ادھر ہو تو ایسے لوگوں کہ وہ میں ہی کہتا ہوں کہ ان کی زندگی میں خوشحالی فراوانی پیسہ کامیابیاں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اچھا ہوتا ہے اور اب ہم آتے ہیں سر تھوڑا سا جس کے یہاں ہو اور یہ یہاں باقی ایک ایک چیز چھوڑ دیں لیکن لیکن آپ فیس پہ چلے گے نا پوری بوڈی ہے ہم نے اپنے بہت پروگرام کرنے ہیں ہم نے آپ کو ہر ماؤنٹس پہ بتانے ہیں مولز کہاں ہیں ہم نے یہ بتانے ہیں آنک کے قریب کا کیا مطلب ہے ناک کے قریب کا کیا مطلب ہے لپس پہ کیا مطلب ہے اس کے سینٹر کا کیا مطلب ہے نوز پہ کیا مطلب ہے بیک پہ تلوں گا کیا مطلب یہ بتائیں گے میں چاہتا ہوں کہ میں نولیج اپنے سارے تو بتا دوں چلے دوسری چیز سٹون ہوتے ہیں پتھر پتھر جو میں اس کو مینرل سمجھتا ہوں کی مینرلز ہوتے ہیں اور پتھر پوچھ کے پہننے چاہیے کیرٹ کا چکر ہوتا ہے اس میں کس کیرٹ کا کس شیپ کا ہونا چاہیے آوول ہونا چاہیے سکیل میں ہونا چاہیے کس فنگر میں پہننا چاہیے کس میٹل میں پہننا چاہیے یہ کنولیج ہے یہ پوچھنا چاہیے اس کے بعد ہم فنگرز پہ آتے ہیں آج میں ایک چلو ایک ٹپ دے دیتا ہوں کہ جس شخص کی فرسٹ فنگر انڈیکس اینڈ تھٹ فنگر رنگ فنگر برابر ہوں آپس میں برابر ہوں تو ایسے لوگ کسی بھی چیز میں خوصلہ کر کے چھلانگ مار دیں بزنس کام کاروبار میں وہ جیتے گا یعنی کہ شہادت کی انگلی رائٹ ہنڈ کی یا لیفٹ کوئی بھی ہو جس کا رائٹ بازو نہ ہو تو کیا کرے گا وہ لیفٹ میں فیصلہ لے گا نا اور جس کا رائٹ نہ ہو تو وہ کیا کرے گا یعنی کہ یہ دونوں انگلیاں اگر برابر ہوں برابر ایسے ہوں یا ایسے آپس میں برابر ہو نا دونوں تو وہ رسک لے سکتا ہے کسی بھی پروفیشن میں وہ کامیاب ہوگا وہ چکا مارے گا یہ بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے میرے بھی دیکھ لیں میرے بھی دیکھ لیں اب گیپ ہے یہ ایکسیپشنلز ہوتی ہیں لیکن ایکسیپشنل میں نہیں کہوں گا کہ میرے پاس جتنے بھی ہاتھ آتے ہیں ہنڈرڈ میں کوئی ٹوئنٹی پرسنٹ ہوگی یہ برابر میں نے دیکھی ہوں ہوتی ہیں ٹوئنٹی پرسنٹ جی جی بلکل ہوتی ہیں اب ہم آ جاتے ہیں صرف پتھروں کا ایک دفعہ تھوڑا سا بتا دیں دو تین موٹی موٹی کس انگلی میں اور کس پتھر کے لیے جو عام بیماریاں ہیں یا قسمت ہے تھوڑا سا بتا دیں باقی بعد میں ہوتا دیں لیکن جی کڈنی کی بڑی بیماری چلتی ہے گرتوں کے ڈیلیسیز ہوتے ہیں لوگوں کی عام زبان میں بہت زیادہ ہو چکی ہے ایسے لوگوں کو دانے فرنگ میلہ کائٹ پہنے چاہیے اور رنگ فنگر میں پہل لیں اور چاندی میں پہنے اسے بہتری ہوتی ہے قورل جس کو ہم مرجان کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جادو نظر حسد ان چیزوں سے ریلیٹ روبی جس کو ہم یاکوت کہتے ہیں اب لوگ اناری پہنتے ہیں میں کہتا ہوں شیشہ ہوتا ہے اناری روبی اسے روبی اب اس میں کنٹریز ہوتے ہیں برما کا روبی بہت اچھا ہے سری رنگا کا روبی بہت اچھا ہے اس کے بعد اگر افریقہ کا بھی اچھا ہے ہمارے پاکستان کا بھی اچھا ہے اس میں کوئی بات نہیں تو یہ بلیڈ کی سرکولیشن سے ریلیٹ ہے گارنٹ اس کو تامڑا یکوت کہتے ہیں لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں کہ تامڑا یکوت اور یاکوت میں فرق ہے اب جو یاکوت ہے وہ ریڈش میں تھوڑا لال ہے جو تامڑا ہے وہ تھوڑا براؤن ہے وہ میں بھی کہتا ہوں جن کی اولادیں کا پرابلم ہے جو خواتین ہیں جو مرد ہیں اس کو پینے اس کے لئے وہ ٹھیک ہے فیروزہ جس کو ہم ٹرکوائز کہتے ہیں ہمارے پاکستان میں پایا جاتا ہے اس کو وہ رزق سے لیا جاتا ہے وہ اسے پوچھیں کونسی فنگر میں پہنے جاتا ہے بیسیکلی اس کو رنگ فنگر میں پہننا چاہیے پیریڈوٹ بڑا اچھا سٹون ہے وہ ہمارے پاکستان میں نکلتا ہے وہ ورگو والوں کو پہننا چاہیے وہ بہت اچھا ہے اوپل جو بڑا سینسٹیو ہے جسے فائرز نکلتے ہیں اس کو اگر پہنے وہ لفظے ریلیٹ ہے ایمیتیسٹ وہ آپ کے دماغ آپ کے باڈی آپ کے انٹرنل آرگنز ان چیزوں سے ریلیٹ ہے is a very good for you سفائر جس کو ہم نیلم کہتے ہیں سری لنگا کا بڑا اچھا ہے انڈیا کا بھی اچھا ہے ہمارا بھی بہتر ہے وہ آپ کو لونگ فنگر میں پہننا چاہیے ایکوامرینز ہیں ترملین ہے اموتی لیڈیس بھی پہنتی ہیں لیکن جنس بھی پکھراش ٹپاس آپ فرس ونگر میں پہنے یہ چیزیں ہیں اسٹون پوچھ کے پہنے جی اسٹون کے اتنے نام مجھے تو نہیں پتا ناظرین اچھا سر آپ بات کر رہا تھے انگوٹھے کی اور ایک انگوٹھے کی میں نے بات آپ سے پوچھنی ہے اور ایک میں نے آپ سے بات پوچھنی تھی یہ جو انسانی زندگی ہے اس پہ کیا اس پہ سارے پہلے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیں انگوٹھے کی بات دیکھیں انگوٹھا سب سے بڑی ایک میں سمجھتا ہوں انسان کی پرسنلیٹی اس کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے میرا سٹونگ آپ کا بھی مشاہلہ سٹونگ ہے مجھے لوگ فلیکسیول بھی ہوتے ہیں اب ایسی پرسنلیٹیز ہیں ہمارے کنٹری مگر ہمیں اوپر کی شخصیات پہ بات کروں تو بیشمار ایسی شخصیات کے انگوٹھے فلیکسیبل ہیں جو دو دو اسے دل لگا لیتے ہیں اور جس کا سٹونگ ہے وہ دل نہیں لگاتا ہے وہ اپنے آپ سے یا جنتا سے وہ نہیں وہ اپنی جہاں اس نے پاؤں رکھ دیا وہ پاؤں نہیں اٹھاتا سرد انگوٹھا پرسنلیٹی اب انگوٹھے میں بھی باتیں کوئی چپٹے ہیں کوئی کونک ہیں کونک لوجیکل لوگ ہیں چپٹے والے لوگ اپنی ذات پہ چلتے ہیں بے وقفی کرتے ہیں تاریخ میں اچھا نام نہیں لکھواتے جی سر میرا اب آخری اس پہ میں دانت جن کے دانت میں ہو لو مرد کے دنیا بھی دیکھتا ہے عزت پاتا ہے عورت کے ہو لو تو ذرا فیملی میں کپل کے ساتھ پرابلم آ جاتا ہے اللہ نہ کرے ہیرز ہیرز ہیں چن پہ ہیرز ہوں کسی لیڈیز کے اس کے مطلب الگ ہیں وہ کوئی اچھے نہیں ہوتے میں تو یہ کہوں گا وہ لیزرز کروانے چاہیے ان کو آٹھ ارددددس سال کے لئے وہ اچھا نہیں ہے آنکھ جس کی بلی آنکھ ہے جس ہم بلی خاص طور پر کہتے ہیں اس کا کورنیا اگر وہ گرین سا ہے تھوڑا بے وفا ہوتا ہے مزہ نہیں آتا تو اس کے علاوہ چن شیپ لائنز اس کا مطلب ہو رہا ہے انگلیوں میں گرائیں ہیں کسی کی ٹیڑی ہیں اب کچھ لوگوں کی انگلیاں ٹیڑی ہو جاتی ہیں بندہ جوان ہے پھر بھی نام بھی پوچھ لیا ڈیٹو برد بھی پوچھ لیا ڈیٹو ذہچہ بھی دیکھ لیا it will be possible کہ آرثرائٹس کا مریض بھی ہو سکتا ہے کمنگ ڈیرس میں ناظرین ساری بات کی میں پھر ایک ایک پہ پھر کوشش کروں گا کسی روز میں بات کروں سر ایک ساتھ آپ نے گھنٹوں کا نالج کیا ہے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں یہ میرا last question ہے گھنٹوں کا دیکھیں جی آج سورج نکلا جی اتنے بچ کے اتنے میٹے پہ سورج تو سورج کی ساتھ شروع ہو گی مثال کے طور پہ سن ہے اب سن یہاں پہ ہاتھ پہ پہلے ہم سیٹرن سے شروع آج ہفتہ شروع ہے ہفتہ ہے یہاں سے شروع ہو گا ہفتے کی ساتھ ہی چھے بجے یہ سورج نکلا تو اگلی ساتھ جیپیٹر کی ہو گی پھر مارس کی ہو گی پھر ساتھ کس کی آگئی سن کی آگئی پھر وینس کی پھر مرکری کی پھر مون کی پھر ساتھ چینج ہو گی اب ہر کھنٹہ ہے اب ایک شخص ہے وہ بندہ مارس ہے مریخ میں اگلا بھی مریخ میں تو کیا اسے جانا چاہیے یہ میجھے بتانا ہے کس نے جانا ہے نہیں جانا ہے وینس کی ساتھ کب آ رہی مرکری کے کوئی پیسہ لینے جانا چاہ رہا ہے تو مرکری میں میں بیجوں گا اس کو تو محبت کے لیے جا رہا ہے میں وینس کے ساتھ اس گھنٹے میں اس گھنٹے میں بیجوں گا کوئی لڑائی کا مقام ہے جی وہ جا رہا ہے جی میرے سے بات کرنا چاہ رہا ہے میں مارس میں نہیں بیجوں گا تو عزت کے لیے جا رہا ہے میں سن میں بیج دوں گا کوئی ٹریول کے ویزے کے لیے جا رہا ہے میں مون میں بھیج دوں گا یہ میری بات ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں ہر گھنٹے پہ کہ یہ اگلا گھنٹہ اچھا ہے برا ہے اکثر لوگ آ جاتے ہیں جناب ہم نے لوٹری لگائی ہم نے اپلائی کر بتائیں اپلائی ٹائمنگ بتاتا ہوں بیٹس مین کا بتاتا ہوں یہ والا بیٹس مین جو گیا ہے یہ آؤٹ ہو گیا ہے کہ نہیں آئے گا یہ جو بولر بولنگ کروا رہا ہے اس کا نام یہ اس کی ساتھ کیا ہے یہ آؤٹ کرے گا یہ نہیں کرے یہ میں بتاؤں گا میں سر آپ نے آج مجھے کم از کم کسی کو پتہ نہیں نالج کا ہوا یا نہیں ہوا لیکن میں کچھ نہیں جانتا نوری جو جفر ہے نام پوچھوں گا والدہ کا نام پوچھوں گا بتا دوں گا ہاتھ بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں مجھے یہ یاد ہے کہ میں ہندوستان میں تھا اور عمر سر میں تو پرکاش سنگھ بادل میرے پاس آئے جو چیف منسٹر چیف منسٹر ان کے ساتھ ساری اپنی ان کے لوگ تھے میں اپنے فامشوی کہہ رہا تھا انہوں نے ان کا ہمارے بارے میں بتائیں تو میں نے ان کا نام پوچھا ان کی ماتہ کا نام پوچھا اور میں نے بتا دیا انہوں نے کہا خانسہ بیتر کمپیوٹر تیز ہیں جتنے تیز آپ ہیں یہ کونسا نولیج ہے اور آپ نے سچ بتا دیا میں کہا میں پر نولیج آف جفر ہے پر شراح میں آپ سے ان ڈیٹیل پھر بات کروں گا ناظرین میں کم از کم مستفید ہوا ہوں اگر آپ کو نہیں اس میں ہوا لیکن مجھے یہ اتنے جو علوم ہیں ان کے بارے میں نہیں پتا تھا لیکن اب کافی ساری چیزیں خانسہ بھی خانسہ بھی بتائی ہیں ان پر مزید بھی خانسہ بھی خانسہ بھی آنے والے دنوں میں ایک ایک دن پر اور ایک بات بتاؤں میں اپنے علم میں بدیانتی نہیں کرتا اور میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ہر پرگرام میں عوام کو کوئی نہ کوئی علمی بات ضرور دوں سر پہ پدن ہوتے ہیں نشان بھی ہوتے ہیں گورفہ چوف کے تھے ایک صدر تھے عساق صاحب اور بھی دو چار لام تھے بڑے اہم پدن جس کے نکل آئے ہیں جس فیلڈ میں آگے جنہیں اس کا ٹاپ ضرور ہوتا ہے پدن سے مرات کالے کالے سے نشان ہوتے ہیں دل سے بڑے ہوتے ہیں سکین پہ ہوتے ہیں سکین پہ جس کے نشان ہوں گے وہ آگے بڑے گا سیاستدان ہے جانا چاہتا ہے تو منسٹر کیا ببرشیرہ صدر کی وزیر اظم کی صدر بھی بن سکتا ہے جی ناظرین آپ یقین مصفید ہوئے ہوں گے سارے علوم سے مجھے دیجئے جائے اللہ حافظ